ڈو تو کوکروچے سے ڈری کھڑی تھی یہ سبی نہ جانے کیا سوچ کی اس کی طرف دوڑ لگا دیتی ہیں غلطے سے ڈو یہاں پر ڈائیکٹر جی کو ہٹ کر بیٹھتی ہے شوزین کے فینس تو اسے پہچان کے فوٹوز کلک کرنے لگے تھے نیان یہ دیکھ کے جان بوچھ کے اس کے کلوز ہو جاتی ہے کہ اچھا ہے میں اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے نیوز میں آ جاؤں بعد میں جیانگ سے شنگ کو ڈانٹ پڑ گئی تھی کہ آخر تم پبلک پلیس پہ زین کو کیسے لے کے چلی گئی پھر سے گربری ہو گئی نا تو کیا بنے گا ابھی تو کچھ بری خبر نہیں سپی تھی جیانگ کے یہاں سے جانے کے بعد وہ خود ہی شنگ کو ڈراؤپ بھی کرتا ہے ساتھ میں اس کے ساتھ کس ہونے والی بات کو بھی ڈسکس کرنا چاہتا تھا شنگ پہلے ہی بول پڑتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں مجھے لے کی فیلنگز ہیں پر وہ جسٹ ٹیمپریری ہی ہیں کیونکہ ایلنیس کی وجہ سے صرف تم مجھے ہی ٹچ کر پاتے ہونا ہو سکتا ہے اس لئے تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہوگا جب تم نے ٹھیک ہو جانا ہے تب دیکھ لینا تم نے بالکل مجھے بھولی جانا ہے یہ کہتی ہوئی شنگ تو پھر وہاں سے چڑھی جاتی ہے پر اس کے دل میں کوئی بھی یہ بات نہیں تھی اگلے دن وہ جب شوزین کا بیک پیک کر رہی ہوتی ہے تو تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ شوزین نے اپنی بجائے اس کا ایک سوٹ کس ریڈی کر کے رکھا تھا اس میں اس کے ضرورت کی ہر چیز تھی یہ دیکھ کے وہ تو خوشی ہو جاتی ہے شوزین نے تو اس کا فیورٹ فوڈی بائی کر کے رکھا تھا اس بات سے شنگ کافی سرپرائز ہوتی ہے کہ اسے میرے کتنی زیادہ فکر ہے ادھر نیان میڈم میں کور کروانے آج کی تھی آج تو وہ کافی بریٹی بھی لگ رہی تھی اس کا ارادہ پکچر میں صرف اپنی اچھی جگہ بنانے کا تھا گھر پہ اسے دیکھ کے یہ دونوں فرینڈز بھی اس کی کافی تعریف کرتی ہیں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو اب شنگ دونوں کے لیے موبائل کورز بڑے پیار سے لے کے آئی تھی کہ ہم تینوں فرینڈز کا سیم ہوگا نیان میڈم بڑے نخرے سے کہہ دیتی ہے کہ یہ کتنے اگلی ہیں اس وقت شنگ کو اچھا نہیں لگتا وہ تو ویسے بھی اسے اگنور کرنے کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ بھی کرنے لگتی ہے تو یہ بات شنگ کو اور ہی عجیب لگتی ہے کہ آخر یہ میرے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہے میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا اگلی دن سبھی لوگوں نے شوٹنگ پر جانا تھا ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ نیان چلنے کو کہتی ہے کہ ہم مل کے جائیں گے پر شنگ بنا کرتی ہے کہ میں نے شوزین کو اپک کرنا ہے تو تم دونوں چڑی جاؤ تب ہی ایک سٹرنجر کو دیکھ کہ یہ حیران کیا کہ یہ کون ہے پھر شنگ نے کہتی ہے کہ اسے میں نے ہی بلوایا تھا اب اس نے اسے کس کام کے لیے بلوایا تھا وہ نہیں بتایا گیا نیان کو تو خیر کوئی فکر نہیں تھی پر ڈو پریشان کہ وہ کچھ شنگ کے ساتھ کر ہی نہ دے آخر یہاں پر کیا معاملہ چل رہا ہے جیان کو شنگ کے آنے کا ویر تھا پر وہ نہیں آتی ٹینشن میں آ کے وہ اسے گوال کرتا ہے تو آگے سے ڈو اٹھاتی ہے وہ غلطی سے اپنے ساتھ ساتھ شنگ کا فون بھی اٹھا رائی تھی کافی لیٹ ہو چکی تھی ڈیر شوزین کو وہاں سے جانے کو کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں شنگ کب تک آئے نیان کو ایک نیکلس پہننے کیلئے دے دیا گیا تھا ریپورٹرز نے آ کے ان کی فوٹوز جو کلک کرنی تھی ڈو یہ کے پاس پہنچی ہوتی ہے کہ یہ شنگ کیوں نہیں آئی وہ اسے بتاتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ آئے بھی نہ بٹ میں یہ شور نہیں ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ بھی جائے باہر فینس جمع ہو چکے تھے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے بیچ سے کیسے گزروں فائنے پھر یہاں پر شنگ کی انٹری ہو ہی جاتی ہے اسے دیکھ کے ہی یہ پھر کافی ریلیف فیل کرتا ہے کہ شکر ہے یہ آگئی ظاہر ہے ایلرجی ہونے کی وجہ سے وہ ان پلیسز پہ جاتے ہوئے گھبراتا جو تھا اس کے بعد ہی شن اہنیان کی انٹری ہوتی ہے ان کی سیم ڈیسنگ دیکھ کے ریپورٹرز کوسٹنز تو کرنے لگے تھے کہ ایسا کیوں اور وہ کوئی خاص ریسپونس نہیں دیتی انہیں بھی اس بات کا ابھی یہاں پر آگئی پتا چلا تھا شنگ شوزین کو اس کے روم میں لے کے آ چکی ہوتی ہے شوزین اسے دیکھے سمائل کرنے لگتا ہے تو وہ حیران کہ اسے کیا ہو گیا اس کے پوچھنے پر یہ بھی کچھ نہیں کہتا ویل وہ یہاں پہ جب اسے بتانے لگتی ہے کہ میرا فون ڈو کے پاس رہ گیا تھا تو میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر پائی تب انگی نے ہی مجھے لیفٹ دی تھی میں اس کے ساتھ بائیک پہ آئی ہوں بڑا مزایا یہ سن کے وہ سیڈ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ مجھے بائیکس اچھی نہیں لگتی بچارہ کافی چڑھ جگیا تھا نیان جس روم میں سٹے کرنے آئی تھی وہاں سے اسے جانی کو کہہ دیا گیا تھا کہ ادھر شن رہنا چاہتی ہے سو تم کہیں اور چلی جاؤ اب وہ اس کی سینئر تھی تو یہ کیسے منہ کرتی پر سیڈ تو ہو جاتی ہے اپنا بوریا بستر اٹھا کے پھر وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اسے جاتے ہوئے جب این کے دیکھتا ہے تو یہاں پر وہ اس کی ہیلپی کرنے لگا تھا اس کی کائننس کو دیکھتے ہوئے نیان پھر اسے تھینکس کہتی ہے شن کو اس روم میں لانے کا آئیڈیا جیانگ کا تھا وہ جانتی تھی کہ نیان کے ارادے شن کی جگہ لینے کے ہی ہیں پر وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی اس لیے ایک طرح سے تو اس نے نیان کو ان معاملات سے دور رہنے کی وارننگ بھی دے ہی دی تھی جیانگ چھاپا مار کے شن کے روم سے سارے سنیکس اٹھانے لگتی ہے جو اس بیچاری نے چھپا کے رکھے تھے اپنے فگر کو مینٹینڈ رکھنے کیلئے ہی جیانگ نے اس پر پابنیا وغیرہ لگا دی تھی شن شوٹنگ پلیس دیکھنے آئی تھی اسے چوری چوری یہاں پر باس بھی دیکھنے لگتی ہے بے دھیانی میں ادھر تو دو فین آن کر بیٹھتی ہے اب یہ اس کا بیٹھ لگ اب وہ آن ہوتے ہی اچھاتا تو اچانک کھل جاتا ہے اب یہاں پر شن نہ خود بلکہ اپنے باس کو بھی پانی میں ہی گرا بیٹھتی ہے ادھر شن شن سے چڑی بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی پرابلم سے ہمیشہ کرتی رہتی ہے پتہ نہیں کیسی لڑکیا یہ تب ہی اس کے اسسسٹنٹ انہیں بتاتی ہے کہ باس آشنگ پانی میں گر گئے ہیں باس تو یہاں پر شن کو سی پی آر ہی دینے لگے تھے شوزین باہر آتا تو ہے پر رش دیکھ کے دوری کھڑا رہ گیا تھا یہ اٹھ کے یہ کو حق کر لیتی ہے تو تب ہی سبھی باتیں بنانے لگتے ہیں کہ آخر ان دونوں کا ریلیشنشپ کیا ہے وہ اب اس سے فوراں سے دور ہو جاتی ہے روم میں آکے دوئیس سے کہتی ہے کہ مجھے ایسے لکھتا ہے کہ جیسے باس تمہیں لائک کرتے ہیں پر یہ بلیف نہیں کرتی یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اور پھر اسے وہاں سے جانی کو کہہ دیتی ہے کہ میں نے ابھی ریسٹ کرنا ہے بات میں شوزین نے اس سے اپولوجائز کر لی تھی کہ میں ٹائم پہ نہ پہنچ پایا اب وہ بھی تو اسے اچھے سے جانتی تھی اس لئے بلکل بھی ناراض نہیں ہوتی کہ کوئی بات نہیں اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور ویسے بھی تم نے میرے لیے آلرڈی بہت کچھ کیا ہوا ہے سو اس بات کے ٹینشن مت لو آخر کو یہ دونوں اب بیچ فرینز بھی تو بن چکے تھے اب دوسری طرف ڈائریکٹر جی شن کے پاس ہی پہنچے ہوتے ہیں وہ بھی کیوریوس کہ آج سے پہلے تم نے کسی لڑکی کی ہیلپ نہیں کی کہی تم شن کو لائک تو نہیں کرنے لگے اب یہاں پر یہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے پر پھر اس نے شن کا نمبر بھی اس سے مانگی لیا تھا اب تو پھر اسے ضرور دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا لگنے لگتا ہے کہ یہ مجھ سے کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہے شن کو اپنے سنیکس کی بڑی یاد آتی ہے ابھی بھی اپنے لیے اس نے کچھ آرڈر ہی کروا لیا تھا پہلے اس ہوتیل میں گھوست وغیر کو لے کے رومرز پہلے تھے اس لئے گلیفری مین تو کو کھانا رکھتا بھاگنے کی کرتا ہے اسے چوری چوری کھانا لے جاتے ہوئے زو بھی دیکھ چکا تھا اس کے بلانے پہ ایک دفعہ وہ مڑ کے اسے دیکھتی تو ہے پھر بینہ کوئی جواب دیئے وہاں سے جانے کی کرتی ہے پہلے ان کی فرسٹ شوٹنگ کا ڈے بھی آہی چکا ہوتا ہے جی شوزین آشن کو اکٹھے دیکھ کے ڈو سے ہی گوزپس کرنے لگا تھا کہ ان کے بیچ کہیں کچھ چل تو نہیں رہا جس کا ہمیں ابھی تک علم نہ ہو شن ہمیشہ کی طرح بار بار گڑ بڑی کر دیتی ہے اس کی وجہ سے انہیں سین پھر سے شوٹ کرنا پڑ گیا تھا پھر ایکٹنگ تو اسے بلکل نہیں آتی تھی ایسا تو ہو نہیں تھا ادھر یہ دونوں ٹاؤن گھومنے آئے ہوتے ہیں تب ہی جیانگ صاحبہ شوزین سے بات کرنے پہنچ آئی تھی وہ اس سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتی تھی سوشنگ تھوڑی سائٹ پہ ہو جاتی ہے اور اسے کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تھانکس پو آجیں